آج کی وڈیو میں آہاتہ کریں گے ہم آج کے سیشن کا اور یہ لیمیٹیڈ سیشن کیا کس چیز پر پوائنٹ کر رہا ہے اور سب میں زیادہ اہم بات ہم جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مارکٹ کے لیے سب میں پریشان کن صورتحال کس چیز سے پیدا ہو سکتی ہے ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے ٹریٹ کریں گے تو ہم کامیابی کے ساتھ اپنے پورٹفولیو کو مینج کر سکیں گے اسلام علیکم خالے صفدین آپ کے ساتھ چھبیس مارچ کے کال لے کے جس طرح ٹیزر میں میں ذکر کر رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں سب میں بڑا تھریٹ مارکٹ کے لیے کیا ہو سکتا ہے یہ صرف ہماری مارکٹ کے لیے نہیں ہے پوری دنیا یا انٹرنیشنل مارکٹ کے لیے بھی ہوگا کیونکہ جو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا اس بات پر فوکس ضرور رکھیں کہ جو ڈیولپمنٹ رشیہ میں ہو رہی ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ہماری مارکٹ میں اس کا امپیکٹ تھوڑا لیٹ آئے گا مگر آئے گا اس کی وجہ سے فیصلہ سازوں کو فیصلہ سازی میں دقت ہوگی تو معاملات بڑے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں تو اللہ نہ کرے وہ چیزیں اسکلیٹ کریں مگر بہرحال بحصیت انویسٹر اور بزنس مین آپ لوگوں کو اس پر باریک بھی نہیں سے نظر رکھنی چاہیے کہ رشیہ میں آخر ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب چلتے ہیں آج کے ریپ اپ سیشن میں نے ریپ اپ سیشن میں زیادہ آپ کو کچھ نے دکھایا اوپر آج کا چارٹ ہے نیچے جو ہے میں نے جو مڈے کال جو دی تھی مڈے کال آپ کو پتا ہے آڈیو کی شکل میں ہوتی ہے تو مڈے آڈیو جب میں نے دی تھی تو اس کے بعد ایک چارٹ ان کو دیا تھا کہ آخر ہونے والا کیا گیارہ بچ کے پینٹس منٹ پہ مڈے کال دی گئی تھی اور بارہ بجے شاید یہ چارٹ بھی جا گیا تھا اس چارٹ میں کیا دکھانے کی کوششی یہ تھی وہ آپ دیکھ لیں نیچے کے چارٹ میں اور اس میں میں نے ساتھ میں پوسیبیلٹی نے سٹریٹیجی سے وہ پوائنٹ ہائلائٹ کیا ہے یہاں جو آج کی مارکٹ پہ لاغ ہو ہوتا ہے وہ کیا تھا کہ سکسٹی فائیو تاؤزن فور نائنٹی فائیو کے اوپر کم سے کم مارکٹ کو رہنا ہے نہیں تو مارکٹ ایگزاوسٹیڈ ہی رہے گی اب آج مارکٹ کا آغاز ہی بڑھا اچھا تھا تین سو کے اوپر کھلتی ہے مارکٹ اور پھر فور نائنٹی فائیو کو سٹرائک کرتی ہے اور پھر ہم نے وہ اب آپ اوپر کے چارٹ پہ آ جائیے تو آپ دیکھیں گے مسلسل سٹرائک تھی جب نیچے تھی تو وہی لیول بہترین ریزسٹنس کا کام کر رہا تھا اور پھر جب ہم میڈے کال کے بعد اس کے اوپر چلے گئے تو یہی لیول سپورٹ کا کام کر رہا تھا اور آخر تک آخر میں جو مارکٹ کلوز ہوئی ہے اس وقت بھی اسی ایریا میں آکے مارکٹ نے سپورٹ لی ہے تو اس سے سب میں پہلے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ بات سمجھاتی ہے تو اگر لیول کو اتنا ریلیجسلی بلیف کر کے کام کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہترین فیصلے کر سکتے ہیں اور آج کی مڈے کال میں میں نے سارے اوپشنز بھی دے دیئے تھے آپ کو کہ کس صورت میں مال لے کے جانا ہے کس صورت میں مال نہیں لے جانا اور کس صورت میں شورٹ ہو سکتا ہے یہ تمام آپشنز ہم مڈے کال میں ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ نیچے جو مڈے کال میں آپ کو کینڈلسٹک چارٹ دکھایا گیا ہے یہ بیسیکلی سنٹیمنٹ سمجھانے کی کوچش کی گئی ہے اس وقت تک کے جو بارہ ساڑے گیارہ بارہ بجے تک کے سنٹیمنٹ ہے یہ پندرہ منٹ چارٹ ہے جو نئے ممبرز ہیں جو یوٹیوب ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ سمجھا دوں میں نے کیا کیا ہے اس وقت تک کے سیشن کا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ ہو کیا رہا تھا تو پہلا جو گیپ اوپننگ تھی of course that was an exciting situation کہ مارکٹ ایک سو اٹھاون شاید کلوز ہوئی تھی اور وہ تین سو کے اوپر کھلتی ہے مگر وہ ایجیسٹ نہیں کرتی وہ اپنے آپ کو ایجیسٹ ہی کرتی رہتی وہ اوپر نہیں جا پاتی 495 کا ہائی ضرور بنا لیتی ہے مگر مارکٹ جو ہے اوپر رک نہیں پاتی ایک کانسسٹنسی اس کو ملتی ہے سمجھ لیں پریشر کی اوپر سے آپ دیکھیں جو اوپر کے چارٹ میں آپ کو لائن چارٹ میں نظر آ رہا ہے پہلے دو اٹیمٹ اس میں نظر آ رہا ہے تو یہ دو اٹیمٹ اس وقت تک ہو گئے اور اس کے بعد میں نے جو گرین کلر کا ایک ریکٹینگل بنایا ہے اس میں چار بلش کانڈلیں دکھائیں اس کو میں نے ایکسائٹمنٹ کا نام دیا ہے کیوں ایکسائٹمنٹ کہہ رہا ہوں میں حالانکہ اس سے پہلے والے کو میں کنفیوز اسٹیٹ کہہ رہا ہوں اس کو ایکسائٹمنٹ کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اس میں دیکھیں پندرہ پندرہ منٹ کی کنسسٹنٹ کانڈلز ہیں ایک مسلسل کوشش اور محنت کے ساتھ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اس کے بعد جس وقت یہ چارٹ بنایا گیا تھا یہ کینڈل کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی اور اس وقت دو چھوٹی چھوٹی ریڈ کینڈل بنی تھی پندرہ منٹ کی تو دوسری والی تو کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی تھی تو اس کو میں نے ایکسائٹمنٹ آف ایکسائٹمنٹ کا وہ اس میں کوئی مندی کی بات نہیں تھی وہ جو ایکسائٹنگ سیچویشن پیدا ہو رہی تھی وہ اس کو ریٹریس کر رہی تھی یا اس کو ایکسائٹ کر رہی تھی اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے بارہ بجے کے بعد مارکٹ کو بہ آسانی طور پر اوپر جاتے دیکھا اگر اس کو یہ جو میں نے ایکسائٹمنٹ آف ایکسائٹمنٹ بتائی ہے اس کو اگر سمجھنا ہے نا آپ کو تو آپ اس کو یہاں پہ دیکھ لیجئے یہ جو میں نے اوپر والے چارٹ میں تیسرا دائرہ لگایا ہے بائیں جانب سے تیسرا دائرہ ہر دونوں جانب سے وہ بیچ والا ہی دائرہ بنتا ہے تیسرا اس تیسرے دائرے کو غور سے دیکھیں اور پھر میری وہ ایڈجسمنٹ آف ایکسائٹمنٹ کی جو بات میں نے اس وقت کی تھی اس کو سمجھے تو جو سمجھنے والے ہیں چارٹ کو اور جو سنٹیمنٹ میرے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں روزانہ دن میں لائیو مارکٹ میں ہماری ڈسکسن میں رہتے ہیں ان کے لیے تو بڑی آسانی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس طرح ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اس لیے ہیں کہ آپ بہتر سے بہتر کامیاب ترین آپ کے سامنے لیویز میں تھوڑی بہت تبدیلی آئے اس کو دیکھ لی جائے گا تو آج کے سیشن کے بعد میرے ویو میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کا سیشن کوئی ایکسائٹنگ تو نہیں تھا مگر اٹ لیس یہ ضرور تھا کہ جو ایک چھاپ لگ رہی تھی مارکٹ میں کہ جی وہ ایکزاوسٹ ہو رہی ہے مارکٹ یا مارکٹ میں اگر ہم آپ ذرا تھوڑے سے پچھلے سیشنز کو دیکھ لیں تو دو مندی کے سیشن تھے تو وہ جو ایک سنٹیمنٹ ڈیولپ ہو رہا تھا اس کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش تھی ہے اس کو مخطعی طور پر ایکسائٹنگ سیشن نہیں کیا افکٹیب بھلے تین سالے تین سو پونے چار سو پوائنٹ مارکٹ نے پلس کیا میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں پیسٹھ ہزار کی مارکٹ میں تین سو پوائنٹ کی کوئی چار سو پوائنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں جا کے تولنا چاہیں گے تو آج جو پوائنٹ بڑے ہیں وہ زیرو پوائنٹ فائف سیون پرسنٹ بنتے ہیں زیرو پوائنٹ فائف سیون اگر اس طریقے سے تھوڑا کھلے دماغ سے مارکٹ کے ان زاویوں سے مارکٹ کو دیکھیں گے تو درست فیصلے کرنے میں بہت آسانی ہوگی آگے چلتے ہیں تو جناب مارکٹ میں میرا ویو میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آج جو کچھ ہوا ہے وہ ایک کوشش تھی کہ جو بیرش تنٹیمنٹ تھا اس کو نیوٹلائف کیا جائے آج اچھی بات کیا ہے تین سو چوتر پوائنٹ کا اضافہ پچپن پرسنٹ مزید والیوم جمعے کے مقابلے میں یہ پوزیٹف سیناریو جو آج کے سیشن میں نظر آتے اور دوسری اہم بات کیا ہے کہ آج کے سیشن میں ایک ڈیسپریشن نظر آتی ہے بلز کی ایک بھوک نظر آتی ہے ایک کوشش نظر آتی ہے کہ وہ ڈیریکشن کو اپنے مفاد میں یا اپنی حق میں لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ لے پاتے ہیں نہیں لے پاتے ہیں ابھی اس کے لیے ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا تو مطلب یہ ہے کہ ان کی ریٹ جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا کل تک جو کل کی کال تھی جو آپ کو دی تھی ویکنڈ پہ اس میں میں نے کہا تھا 65,035 کے نیچے ایکزوشن ہوگی اب وہ تھوڑا سا ٹریل اپ ہوا ہے سپورٹ لیول یا بوٹم کہہ لیں سپورٹ تو ساری جو بھی نیچے ہیں وہ سپورٹ ہے مگر تھوڑا سا میرے حساب سے جو مارکٹ کا جو شورٹ ٹم بوٹم بن رہا تھا وہ ٹریل اپ ہو کے اب آ گیا ہے 65,306 پہ ٹھیک ہے نا تو اب اگر مارکٹ میں کوئی ایکزوشن بنے گی تو وہ 65,306 کے نیچے بنے گی what does it mean کہ آپ اس کے نیچے اس ٹاپ لوس رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی دوسری بات جو میں نے یہاں سمجھائی ہے گر آپ دیکھیں تو میں نے اس 65,400 65,495 کے لیول کو ریڈ کلر میں بھی دکھا رہا ہوں اور گرین میں بھی دکھا رہا ہوں کیوں ایسا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ نے اس کی صبح بارہ بجے سے پہلے اس کو ایسا ریڈسٹنس ایکسپیڈینس کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بارہ بجے کے بعد اس کو آپ نے ایسا سپورٹ ایکسپیڈینس کیا ہے تو اب آنے والے سیشن پہ ایمیڈیٹلی یہی سپورٹ ہے ایمیڈیٹلی یہی سپورٹ ہے اور مارکٹ اس کے نیچے ٹریٹ کرنا ایفورڈ نہیں کر سکتی اگر اس کے نیچے ٹریٹ کرتی ہے تو پھر وہی لیتارجک والیوم کم کوئی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں ہوگی جو تھوڑا بہت پریشر بنے گا وہ تو میں نے بتا دیا سکسٹی فائف تھاؤزن تری ہنڈرینڈ سکس کے نیچے مگر اس کے نیچے بھی مارکٹ اچھی نہیں ہے اگر سکسٹی فائف تھاؤزن فورٹ سکسٹی فائف کے نیچے نیچے رکنا شروع کرتی ہے آفٹر سمجھ لیے اگر ساڑھے نو کھلتی ہے مارکٹ تو پونے دس دس کے بعد اگر اسی کے نیچے رکھتی رہتی ہے تو تھوڑا بیٹھ کے تماشا دیکھئے ہو کیا رہا ہے تارگیٹ بائنگ کر سکتے ہیں اس ٹرینڈیجی کو چینج کر سکتے ہیں نیچے بائنگ کر کے پھر انٹرڈے کر سکتے ہیں ایکسائٹمنٹ بعد میں کی جا سکتی ہے فوری طور پر مطلب مارکٹ میں انٹری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اگر پیسٹ ایزار فور نائنڈی فائف کے اوپر سروائف کرتی ہے کل جس کے بہت چانسز ہیں اگر آج کے سیشن کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کوشش تو ضرور کرے گی مارکٹ اگر ایسا کرتی ہے تو اچھی بات ہے مارکٹ میں پوٹنچل آ جائے گا پیسٹ ایزار آٹھ سو آٹھالیس تک جانے کا تو پہلے تو پیسٹ ایزار آٹھ سو کو آپ اپنا اس صورت میں پہلا ٹارگٹ سمجھ لیجے پھر آپ میری پچھلے ہفتے کی کالیں اٹھا کے دیکھیں گے تو میں نے کہا تھا کہ انڈیکس میں پیسٹ ہزار آٹھ سو سے چھاسٹ ہزار ساڑھ پیسٹ تک کا جو ایریہ ہے یعنی کہ یہ دھائی سو پوائنٹ کی ایریہ میں بہت ریزسٹنس پائی جاتی ہے مگر مارکٹ کو اس ایریہ کے اندر انٹری لینا اور رکنا بھی نہیں رکتی یہ بار بار نیچے آنے کا جو ڈر پیدا ہو رہا ہے جیسے ابھی بھی دو سیشن بندی کے آپ نے جو دیکھے گراوٹ کے وہ جو مطلب ایک تھریٹ ہے وہ تھریٹ کم ہوگا جب پیسٹ ہزار آٹھ سو کے اوپر وہ ٹائم گزارنا شروع کرے گی سیشنوں کی کلوزنگ جو ہے وہ پیسٹ ہزار آٹھ سو کے اوپر آئے اوپر جانا ابھی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پیسٹ ہزار آٹھ سو سے لے کر چھاتھ ہزار ساٹھ ستر والے جو لیول ہیں اس پورے ڈھائی تو پوائنٹ میں ہمارے پات ایریٹیٹنگ ریزسٹنگ ایریا موجود ہے آگے چلتے اب اس میں ایک لیول ایسا ہے سکسٹ ہزار آٹھ سو 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 یہ وہ لیول ہے جس کے بارے میں میں پچھلے پورا ہفتہ کہتا رہا ہوں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لیول ہے کہ جس کے اوپر اگر مارکٹ نے ٹریڈنگ شروع کر دی تو ہم ہسٹوریکل ہائی کو توڑ سکتے ہیں یہ بات میری یاد رکھیے گا تو جناب میں نے آپ کو بوٹم کے بارے میں بھی بتایا سٹاپ لوس کے بارے میں بھی بتایا ساری پوسیبلیٹیز بتا دی امید کرتا ہوں آپ ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ